انہوں نے اپنے کان اور آنکھیں بن کر رکھی تھی مجھے رہ رہے کر جگت سے ان کا خیال بھی آ رہا تھا میرے اندازے کا مطابق وہ گاؤں میں موجود نہیں تھا اگر وہ ہوتا تو شاید وہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہوا تھا کم بز کم شدید قسم کے مضاہمت تو ضرور ہوتی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اسے کب واپس آنا ہے اور آنے کے بعد اس کا رد عمل کیا ہونا ہے اس کے لئے یہاں دو بہت بڑے صدمے موجود تھے اس کی محبوبہ آشا کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس کا لارلہ بھائی گوبندر بھی زنگی کی بازی ہار چکا تھا وہ رات جیسے تیسے گزر گئی اگل روز نو بجے کے لگ بھگ ہمیں کمرے ہی میں ناشتہ دیا گیا غالبا نمبردار کے گھر سے پراتے حلوہ اور انڈے وغیر آئے تھے سروت نے ناشتے کی طرف آگ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا میری نگاہوں میں بھی آشا اور گوبندر کی کنچکان لاشیں کھوم رہی تھی اس ناشتے میں دودھ پتی دیکھ کر آشا کی ناغہانی موت کا دکھ آہر بڑھ گیا میں نے بھی ناشتے کو ہاتھ نہیں لگایا دس بجے کے لگ بھگ میری اور جاوہ کی ایک ملاقات اور ہوئی یہ ملاقات جاوہ کے کمرے میں ہوئی سروت کو مجبوراں وہیں سلاکدار کھڑکے والے کمرے میں رہنا پڑا یوسف اس چار دیوارے میں تھا لیکن مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا مجھے لگا کہ جاوہ دو ٹوک بات کرنے کے موڈ میں ہے اس نے چھوٹتے ہی موڈ سے پوچھا تو پھر تم نے کیا سوچا ہے میں عمران سے بات کر کے ہی کچھ بتا سکوں گا اور عمران سے بات تم کر سکتے ہو لیکن یہ بات تمہیں ابھی کرنا پڑے گی مجھے منظور ہے جاوہ نے اپنے ایک کار اندی کو آواز دی کہ وہ میرا موبائل فون لے آئے یہ موبائل فون کچھ دیگر چیزوں سمیت میری تلاشی کے بعد قبضے میں لیا گیا تھا یہ دراصل شکاری عجو والا فون ہی تھا میں نے تین چار بار عمران سے رابطے کی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی اب ایک ہی صورت تھی کہ پہلے کسی طرح عمران خود مجھ سے رابطہ کرے میں نے کہا جاوہ صاحب میں تمہیں حتمی بات تو عمران سے ڈسکس کرنے کے بعد ہی بتا سکوں گا لیکن اس سلسلے میں ایک دو شرطیں میری بھی ہیں شرطوں کی اتنی گنجائش سے زیادہ تو نہیں ہے لیکن چڑھو تم بتاؤ میں نے ٹھوست لیاج میں کہا اگر یہ ڈیل آگیا بڑھتی ہے تو اس کے لیے میری سب سے پہلی اور اہم شرط ہے یوسف کے حوالے سے ہوگی آپ کو یوسف کو چھوڑنا پڑے گا اور اسے اس کی بیوی سمیت باحفاظت پاکستان پہنچانا ہوگا وہ دھیان سے مجھے دیکھتے ہو بولا ہندی کی پرانی فلم ہو جیسے عاشق لگتے ہو تم اچھا بھلا موقع مل رہا ہے تمہیں مابوبہ کا پتی سورگباشی ہونے جا رہا ہے اور تم اسے بچانے اور یہاں سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہو میں مزاق نہیں کر رہا جاوہ صاحب میری پہلی شرط یہ ہے کہ یوسف کو چھوڑنا ہوگا اور میاں بیوی کو اپنی گارنٹی کے ساتھ پاکستان کے علاقے میں واپس پہنچانا ہوگا میرے بچے یہ تو کافی مشکل کام بتا رہے ہو تم سردار اتار زنگ تو اچھڑ کر چھت کو لگے گا اس کا بڑی مشکل سے ایسا گولڈن چانس مڑا ہے اور اس کے لیے کافی روکڑا بھی خرچ کیا اس نے وہ نہیں ماننے گا اس کے لیے نہیں چھوڑے گا چھوکرے کو تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا جاوہ صاحب سارا کھیل بگڑے گا اب ہماری جان تو شاید لے لے لیکن کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے دوسری شرط کیا ہے میرے باڑ کے رجنی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اس پر پہلے ہی بڑا ظلم ہو چکا ہے اس کا منگیتر کو مار دیا ہے آپ لوگوں نے چلو یہ رجنی والی شرط تو ہو جائے گی حالانکہ شاربابائی کو لڑکی پسند آ گئی ہے وہ اپنے خاص گاک کے لیے انڈیا کے مختلف عصوں سے پانچ چھے بڑے سچڑ قسم کے پیس پسند کر رہی ہے کوئی بات نہیں ایسے کوئی اور پنجاب بند مٹیار پسند کرا دیں گے یہ سندر ناری کو مٹیاری کہتے ہیں نا پنجابی بھاشا میں میں نے سرد مہری سے اسبات میں سریلا اور بولو میرے اور عمران کے بارے میں آپ کہہ ہی چکے ہو کہ اس کھیل میں حصہ لینے کے بعد ہم حفاظت سے پاکستان پہنچ سکیں گے بلکو ہی ایسا ہوگا جاوہ نے کہا اور اپنی املیوں سے اپنی زبان کو چھوا یہ ممبئی کا سب سے مہنگا اور بھروس سے وڑا سٹام پہ پرہ بچے ہیں یہ کھیل کب اور کہاں ہونا ہے میں نے پوچھا ممبئی میں اس کی فائنل ڈیٹ تو نہیں ہے لیکن انداز آئے کہ چند دن کے اندر ہی ہوگا آپ اپنے پرانے حریف ریان ویلیم کی بات بھی کر رہے ہو کیا وہ بھی اس معاملے میں دلچسپی لے رہا ہے وہ خبیز اس معاملے میں دلچسپی کیوں نہیں لے گا جس میں قریب انہیں سو میلین ڈالر کا سرکل چلنا ہے مجھے وشواس ہے وہ تمہارے ہیرو عمران کو اس کھیل پر امادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے کہ اپنی کوشش میں سپڑ بھی ہو چکا ہو بہرحال جو کچھ بھی ہے تمہیں عمران کو یہاں لانا ہے اور اس کو اس کھیل کے لیے تیار کرنا ہے میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہوش مند بندہ کسی ایسے تماشے کے لیے تیار ہو سکتا ہے عمران بھی نہیں ہوگا ہاں اگر تم کہو تو میں خود کو اس بازی کے لیے پیش کر سکتا ہوں قریب ان وہی وقت تھا جب وہ اس سیل فون کے بیل ہونے لگی جس پر عمران کی کال آتی تھی میں اس کھرن پر نتد اڑائی یہ عمران ہی تھا میں نے کہا جاوہ صاحب عمران کی کال ہے میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں ضرور تم شانتی سے بات کر لو ہر اونچ نیچ اسے سمجھا دو خاص طور پر اپنی شادی شدہ محبوبہ کے بارے میں وہ باہر چلا گیا میں دروازہ بند کر کے کال ریسیب کی دوسری طرف عمران کی طوانہ آواز اپری وہ سنجیدہ موڑ میں تھا کیا حال ہے اس نے پوچھا میں نے کہا حال بالکل ٹھیک نہیں ہے وہ جلدی سے بولا گھبراؤ نہ اب ٹھیک ہو جائے گا تمہاری مدد کے لیے ڈکٹر رتن اور شہباز احمد کل کسی وقت ملس لے کر گاؤں میں پہنچائیں گے وہ سب سنبھال لیں گے نہیں عمران میں نے مدھم آواز میں کہا اب ان کو بھیجنے کی ضرورت نہیں بلکہ اگر انہیں کہہ دیا ہے تو فوراں منع کرتو یہاں معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے کیا ہوا وہ چونکایا وہی جس کا اندیشہ تم نے ظاہر کیا تھا جاوہ اور اس کے ساتھی اس علاقے میں موجود تھے اور ہمیں ڈھونٹ رہے تھے انہوں نے ہمیں ڈھونٹ لیا ہے عمران ہمارے میزبانوں میں آئشہ کور اور گوبندر مارے جا چکے ہیں ہم جاوہ کے پاس ہیں پورے گھر میں جاوہ کے رائفل بردار دندناتے پھر رہے ہیں اوہ مہی کارٹ میں نے کہا جگت سنگھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا وہ گاؤں میں نہیں ہے اور بہتر ہے کہ نہ ہی آئے پورنا یہ لوگ اسے بھر لیں گے جاوہ میں جاوہ کی اتنی دہشیت ہے کہ کوئی اونچی آواز میں بولتا بھی نہیں ہر طرف سنناٹا ہے یہ بدبخت اپنی من مرضی کر رہے ہیں سروت تو خیریت سے ہے نا ہاں لیکن آئندہ کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا وہ اسے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں اور اس کی جان بخشی کے لیے کچھ کڑی شرطیں رکھ رہے ہیں دیکھو تابی میں اس کتے جاوہ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں یہ بڑا بے رہم گینگ ہے تم نے کسی طرح کی مضاہمت نہیں کرنی کوئی رزق نہیں لینا مجھے پوری تفصیل بتاؤ یہاں کیا ہوا اگلے پانچ دس منٹ میں میں نے تقریباً سب کچھ عمران کے گوشت گزار کر دیا میں نے اسے بتایا کہ کس طرح یوسف کی شکل سے دھوکہ کھا کر ایک مقامی مخبر نے پولیس کو بتایا کہ گاؤں میں مفرور اشوکہ سنگھ موجود ہے اور کس طرح پولیس والے کی اطلاع پر جاوہ ہم تکا پہنچا پوری رودات سننے کے بعد اور یہ جاننے کے بعد کہ آشا کو بہمانہ طریقے سے قتل کیا گیا عمران کا لبو لہجہ کچھ اور گھمبیر ہو گیا وہ سروت کے حوالے سے بہت فکر مندی محسوس کر رہا تھا وہ بولا تم نے ابھی کچھ شرطوں کی بات کی ہے کیا کہہ رہا جاوہ وہ جوہ کی ایک بڑی بازی کی بات کر رہا ہے عمران اس کے ساتھ یہ بازی منبی کے ایک بڑے جوہ خانے میں کھیلی جائے گی چاہاں دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے کھلاری بھی حصہ لیں گے اوہ میں سمجھ گیا تم سلف شیوٹنگ کی بات کر رہے ہو اس کا ایک مقابلہ منبی میں کسی جگہ ہونے والا ہے بہت بڑی رقمے دعو پر لگائی جانے والی ہیں لیکن یہ کھیل نہیں ہے یہ تو سیدھی سیدھی کتل و غارت ہے یار کھیل تو وہ ہوتا ہے جس میں کھلاڑی اپنی مرضی سے حصہ لیتے ہیں کھیل میں خطرہ اور تھرل ہوتا ہے لیکن سیدھی سیدھی موت تو نہیں ہوتی یہ تو دیوانہ پند ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں لوگ اپنی مرضی سے حصہ لیں گے اس میں ان کی مجبوریوں کو خریدا جائے گا تمہیں کیسے پتا ہے اس مقابلے کے بارے میں لیان ویلیم نے دو تین دن پہلے بات کی ہے وہ بھی اس کو خودکوشی پروگرام بتا رہا تھا لیکن ساتھ سا یہ بھی چاہ رہا تھا کہ کوئی اس کی طرف سے اس ایونٹ میں حصہ لے وہ باتوں باتوں میں مجھے ٹٹرول رہا تھا کہ کیا میں یا میرا کوئی ساتھی اس کھیل میں دلچسپی لے سکتا ہے میں نے کہا کہ اس کام میں تو وہی دلچسپی لے گا جس کی ٹانگ سے بم باندھ کر اسے کھیلنے پر مجبور کیا جا رہا ہو یا وہ ویسے ہی خودکوشی کا ارادہ کر چکا ہو جاوانے یہ بات کی سوالے سے کی ہے کہ ہی وہ ہا عمران اس نے سروت کی زنگی کی قیمت یہی بتائی ہے وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف سے چار شے یا پانچ شے والا کھیل کھیلو دوسری طرف خاموشی چھاکی میں نے کہا عمران میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کوئی تمہاری جگہ مجھے قبول کر لے لیکن وہ نہیں مانتا میرے بس میں کچھ نہیں ہے عمران کچھ بھی نہیں میں نے تمہیں پورے حالات بھی بتا دیئے ہیں اب تم خود فیصلہ کر لو کہ کیا کرنا ہے میں لڑنے مرنے کے لیے بھی پوری طرح تیار ہوں اور تمہیں سچ بتاتا ہوں عمران اگر سروت کی زنگی کا خیال نہ ہوتا تو اب تک میں جو بھی کر سکتا تھا کر چکا ہوتا یعنی وہ تمہیں اور سروت کو چھوڑنے کے بدلے میں یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف سے یہ بازی لگاؤں ہا عمران بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی تمہاری لک پر بہت برہوسہ کر رہا ہے لیکن میں تمہاری بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں یہ قسمت آزمائی نہیں خودکوشی ہے چیمبر میں چار گولیاں رکھ کر دو دفعہ فائر کرنا یا پانچ گولیاں رکھ کر ایک دفعہ اس مسئلے کا کوئی اور حل نکالنا چاہیے عمران دوسری طرف کئی سیکنڈ تک خاموشی رہی پھر عمران کی آواز آئی خالیت نے دور بیٹھ کر نہیں نکل سکتا تھا بھی میں آ رہا ہوں تمہارے پاس چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ٹھیک ہے تم اس وقت ہو کہاں لنگڑی پورا گاؤں میں ہی ہوں گوب اندر کے سسرالی کر میں یہ کافی بڑا گھر ہے سامنے کی طرف پر آمدہ ہے میری بات کو بریک لگ کے باہر سے دروازہ کٹ کٹایا گیا اور پریم چوپڑا کی گرجدار آواز آئی ہاں بھائی تمہارے بات ختم ہوئی یا نہیں مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ لوگ اندر ہونے والی گفتگو سنیں گے تاکہ میں کوئی فعل تو بات نہ کسکوں میں نے کہا ٹھیک ہے عمران ہم پھر بات کریں گے میرا فون آن ہے اوکے خدا حافظ دس پندرہ منٹ بعد جاوہ اپنے پورے کروفر کے ساتھ پھر آدم کا وہ واقعی ایک حیبتناک شخص تھا اس کے موجودگی جیسے اردگرد کی ہر چاندار شے کو سہما دیتی تھی اس کے جسم سے ایک حیوانی سی بو پھورتی رہتی تھی میں نے جاوہ کو یہی بتایا کہ عمران نیم رضا مند ہے وہ ایک ڈیڑ روز میں یہاں پہنچ رہا ہے وہ فون پر بات کرے گا پر آراست ملاقات سے پہلے اسے ایک دو یقین دہانیاں چاہیوں گی جاوہ بولا بچے ایک بار کہہ دیا ہے نا کہ زبان سے بڑی یقین دہانی پورے مہاراشٹر ہے اور پورے انڈیا میں کوئی نہیں میں نے گہری سانس لیتی ہوئی کہا جاوہ صاحب سروت اور یوسف کو کب چھوڑ گئے نہیں بچہ جی ابھی تو اس چوکری کو نہیں چھوڑا جا سکتا وہ تو کھیڑ پورا ہونے کے بعد ہی چھوٹے گی اس لونڈ یوسف کی بات پر اور کیا جا سکتا تھا لیکن اس میں بھی زبردست قسم کا لفڑا ہے سردار اتار کی دم پر بڑے زور کا پانوائے گا وہ کبھی نہیں ماننے گا اس کے ساتھ اپنے دس سال کا یرانہ بھار میں چلا جائے گا یوہ صاحب اب یہ کہہ رہے ہو کہ یوسف کو خدا نخواستہ عاشوکہ سنگھ کی جگہ مرنا پڑے گا خدا نہ خواستہ کہلو یا بھگوان نہ کرے کہلو لیکن بعد تو کچھ ایسی ہے بچے تو پھر یہ ڈیل نہیں ہو سکے گی تم ہماری جان چاہتے ہو تو ڈیلو بلکہ ابھی مار دو ہم سب کو میں نے دو ٹوک حتمی لہجہ میں کہا مرلہجہ نے جاوہ کو ذرا چونکا دیا اسے جگر پاس نظروں سے مجھے گھورا جاوہ کی دی ہوئی موت اتنی آسان نہیں ہوتی بچہ جی اس کی تمنا نہ ہی کرو تو اچھا ہے بہرحال میں اس بارے میں سردار اتار سے بات کر کے دیکھوں گا بچن کوئی نہیں دیتا اور نہ ہی دے سکتا ہوں ہاں اگر تم چاہو تو تمہیں ابھی رہا کرنے کو تیار ہوں کہو تو تمہیں پاکستان بھی پارسل کیا جا سکتا ہے تاکہ تم ہیرو کو جلدہ جلد یہاں بیسکو تمہارے علاوہ اس چوکری رجنی کو بھی ابھی چھوڑا جا سکتا ہے بتاؤ پروگرام ہے رہا ہونے کا نہیں میں سروت اور یوسف کو یہاں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا اے بلوں گڑے یوسف کا تو تو بس یوں ان نام لے رہا ہے تیرا اصل مسئلہ تو وہ چھوکری سروت ہے مجھے پتہ ہے ان دی فیلموں والا کلاسیکل آشک ہے تو وہ مکیش کا گانا کیا تھا جس کی دھن اپنے چچا جے کشن نے بڑھائی تھی جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سوا جانا کہاں میرے چندہ تو بھی اسی چھوکری کے سوا کہیں نہیں جائے گا اس کے ساتھ ہی مرے گا اور اس کے ساتھ ہی قبر میں لیٹنا پسند فرمائے گا میں تاڑ گیا ہوں تیری آنکھوں میں دیکھ کر چھوٹا موٹا ڈپلومہ نہیں ہے تیرے پاس پوری پی ایچ ڈی کیو یا تُو نے آشکی میں جو بھی سمجھ لو میں نے حتمی لیا جمعہ کا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا تم چھوڑ سکتے ہو تو ان دونوں کو چھوڑ دو یہ تو ہو نہیں سکتا ہاں رجنی کے بارے میں میری آفر اب بھی برقرار ہے میں نے ذرا تو عقف کے بعد کہا کب چھوڑو گے اسے کہو تو ابھی چھوڑ دیتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جہاں من چاہے چلی جائے گی اور ہمارے خلاف پراپوگنٹا شروع کر دے گی وہ اس گاؤں کے جس گھر میں چاہے جا سکتی ہے تو میں اس کے طرف سے زمانہ دیتا ہوں کہ وہ گاؤں سے باہر نہیں جائے گی اور نہ اپنی زبان کھول دے گی اس روز سپہر کے بعد جاوا نے وعدے کے مطابق رجنی کو چھوڑ دیا وہ اس خطرناک چار دیواری سے نکل کر گاؤں ہی میں اپنے ایک مامو کے گھر چلی کی میں نے بڑے پرزور طریقے سو سے اس کے مامو کو زبان بندی کی ہدایت کر دی آشاکور کی حلاقت قدر رجنی کو علم ہو چکا تھا میں نے گوبندر کی حلاقت کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا اسی راج جاوا گروپ کے افراد نے آشاکور کو بندر اور مخبر رحیل سنگھ کے لاشیں ایک بند گاڑی میں ڈالی اور کسی نامعلوم جگہ دفنا تھی میرا اندازہ تھا کہ اس کام میں مقامی تھانے دار نے بھی جاوا کے کارندوں کے مدد کی میرا یہ اندازہ بعد میں غلط ثابت ہوا تین جیتے جاگتے انسانوں کو مار کر ان کا مدہ غائب کر دینا جاوا کے لیے ایسا ہی تھا جسے تین مکھیوں کو مار دینا اس رات جاوا نے مجھے فون کی ایک نئے سم بھی دی تاکہ میں عمران سے رابطہ باہر لکھ چکوں شام کو ایک اور اہم شخص کی آمد اس چار دیوارے میں ہوئی یہ اچھے زرطار شملے والا سردار اوتار سنگھ تھا لیکن آج اس کے شملے میں پہلے جیسا تناؤں اور لہراؤں نظر نہیں آ رہا تھا وجہ یقینا سردار اوتار کی بیٹی ہی تھی سردار اوتار سنگھ ترشولہ کے علاقے کا سب سے باعزت شخص تھا اور وہ اپنی ہی بیٹی کے ہاتھوں بری طرح رسوا ہوا تھا اس کی چودریانہ اکڑ اور اس کے بیجاگ خمڑ نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا جاوہ اور سردار اوتار سنگھ کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی اس کا کوئی کوئی فکرہ میری کانوں تک بھی پہنچ رہا تھا مجھے پتا چلا کہ نیحال برادری کے لوگوں نے ایک بار پھر سردار اوتار کی بیٹی کو پاکستان پہنچا دیا ہے اور اب وہ ننکانہ صاحب میں ہے سردار اوتار سنگھ جلے پاؤں کی بلی بنا ہوا تھا اس کی بے قراریاں اروج پر تھی لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اپنی بیٹی کے ہاتھوں ہار چکا ہے مجھے وہ خوبصورت لیکن بیمار باپو یاد آیا جس نے بستر مرک پر ہوتے ہوئے بھی اپنی پوتی کی مدد کی تھی اس نے اپنی پوتی کا یہ حق مانا تھا کہ اپنی زندگی اپنی پسند کے مطابق کزارنے کے لیازات ہے وہ چلا گیا تھا لیکن جاتے جاتے اپنی پوتی کے راستے سیدھے کر گیا جاوہ نے شاید سردار اوتار سنگھ کے کندے پر ہاتھ مارا تھا تب کی آواز آئی پھر جاوہ بولا اب چھوڑ دے اوتارے جو ہونا تھا وہ کیا اب یہ بڑے وڑا پیہ کے پی اور دوسری باتوں کے بارے میں سوچ اس کے ساتھ ہی بوتل اور گلاس وغیرہ کی کھنک سنائی دی جاوہ سردار اوتار سنگھ کا غم غلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا سردار اوتار کی بھرائی ہوئی آواز پرے جاوہ صاحب ہے اب تو مان کرتا ہے کہ شراب کا تالاب اور اس میں چھاڑ مار دوں اس میں ڈبکی لگا کر نیچے چڑھا جاؤں نہ کسی کے شکر دیکھوں اور نہ کوئی آواز سنوں آئے تو چل میرے ساتھ ہمم بھئی وہاں یہ انتظام بھی کر دیں گے زیادہ تین چار فلمی پریاں بھی ترے ساتھ تالاب میں اتار دیں گے اور شراب بھی اسڑی فرانسیس سی ہوگی سیدھی سورگ میں پنچا دے گی تجھے جاوہ صاحب سورگ نہ ہو لیکن یہ نرک تو نہ ہو لگتا ہے کہ پورا شریر آگ میں جڑ رہا ہے تو آگ پر یہ پانی ڈالنا یار ہے کہتا ہے تو تیرے لیے کچھ چھن چھنکہ انتظام بھی کر دیتے ہیں جاوہ کا اشارہ یقین ان اس بہاری رکاصہ کی طرف تھا جو کل شاربہ بھائی کے ساتھ یہاں آئی تھی اور رات کو چودری انور کے پاس رہی تھی میں اسی کمرے میں تھا جہاں آج صبح بھی جاوہ سے میری بات ہوئی تھی سروت اسی سلاکتار کھڑکی والے کمرے میں تھی مجھے یقین تھا کہ جاوہ اپنی گارنٹی پر پورا عمل کرے گا اور سروت بلکل خائریت سے رہے گی کمرکم اس وقت تک جب تک ہم جاوہ کی آدھائیت پر چلتے رہیں گے جب سے شاربہ بھائی نے سروت کے سامنے یوسف کے پول کھولے تھے وہ عجیب کیفیت میں تھی بلکل گم سمتھی آنکھوں کے کنارے گہرے سرکتے لیکن آسو جیسے روٹے ہوئے تھے سروت سے زیادہ فکر مجھے یوسف کی طرف سے تھی یوسف بھی اسی چار تیواری میں تھا تاہم کل رات سے میں نے اس کی صورت نہیں دیکھی تھی اب سردار اوتار سنگھ بھی یہاں آن موجود ہوا تھا سردار اوتار سنگھ یقینی یوسف کے لیے یہاں آیا تھا یوسف سرداروں کے لیے بہت اہم تھا وہ اس کی بھیٹ چڑھانا چاہتے تھے یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی تھی کہ وہ اپنے مفرور بیٹے کی زندگی آسان کرنے کے لیے یوسف کی چاند لینا چاہ رہے ہیں ان کا ایک طریقہ ناکام ہو گیا تھا لیکن وہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر سکتے تھے یہ بڑے تناو والی صورتحال تھی میں نے جاوہ کو صاحب بتا دیا تھا کہ وہ جو بھی ڈیل کرنا چاہتا ہے اس میں یوسف کی جان بخشی پہلی شرط ہوگی جو آوازیں مجھ تک پہنچ رہی تھی ان سے پتا چلتا تھا کہ سردار اہتار بلا نوشی کر رہا ہے جب وہ بلکل ٹن ہو گیا تو اس نے نحال برادری کے لوگوں کے لیے گالیاں پھکنا شروع کر دیں وہ ان کی ماں و بہنوں سے ناجائز اور شرمناک رشتے چوڑ رہا تھا پھر یہ رشتے جوڑتے جوڑتے ہی وہ شاہد سو گیا مہنی کاریندے کے ہاتھ چاوہ کو پیغام بھیجا کہ میں سروت کے لیے فکر منت ہوں وہ اسے میرے پاس بھیجتے چند منر بعد پریم چوپڑا اس کا جواب لے کر آیا اس نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں چوکریہ اپنے اصلی پتی کے پاس بلکل خیریت سے ہے ایک دم فسٹ کلاز ہے وڑی تم اپنا مگر پل پلا مت کر پریم چوپڑا نے جھوٹ پولا تھا سروت بلکل خیریت سے تھی لیکن یوسف کے کمرے میں نہیں تھی اس کا ثبوت ہمیں بعد میں ملا اور یہ خاصا حیران کرنے والا ثبوت تھا اب اس صبح کا اجالہ پھیلنا شروع نہیں ہوا تھا کشور سو میں جاک اٹھا بھاگو توڑو کی صدائیں آ رہی تھی پھر ایک فائر ہوا پریم چوپڑا نے کسی کو للکارا تب ایک دوسرے کاریندے سورج کی آواز سنائی تھی ایدھر سے نکڑا ہے دور نہیں گیا ہوگا تب اوپر تلے دو فائر مسیت ہوئے اس کے ساتھ یہ کہ جیپ اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی تھی یہ جیپ بڑی تیزی سے کسی کے پیچھے گئی پورے گھر میں حل چل مچ گئی سب جاک گئے تھے ان میں جاوہ اور سردار اوتار سنگھ بھی تھے پھر جاوہ کے گرج نے برسنے کی آوازیں آنے لگی اس نے کسی کاریندے کو زوردار تھپڑ رسید کیا اور کندی کالیاں تھی کاریندے نے لرزا آواز میں کہا بھائی جی میں بس ایک منٹ کے لیے اندر آیا تھا وہ بھی اس لیے کہ چودری انور صاحب آوازیں دے رہے تھے بس اتنی دیر میں وہ نکڑ گیا جاوہ نے کاریندی کوئی ایک اور تھپڑ رسید کیا ایک منٹ کم ہوتا ہے کتے کے بچے ہیں وہ دھاڑا ایک منٹ میں انڈیا کے اندر تین درجہ لوگوں کی اتیا ہوتی ہے چار پانچ سو عزتیں لٹی جاتی ہیں تیرے جیسے بہت سے حرام کو اور ملازموں کو ان کے مالک زندہ جلا دیتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج تیرے پر بھی پٹرول پھینکنا پڑے گا کریندہ دہشت زدہ آواز میں فریادیں کرنے لگا دو تین منٹ بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ یوسف کسی طرح یہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا یہ حرتناک انکشاف تھا کب اندر کی موت کے بعد سے یوسف کی کھگی بندی ہوئی تھی وہ بلکل سکتہ زدہ ساہو کر رہ گیا تھا توقع نہیں تھی کوئی اس طرح کی کوشش کرے گا اب تک دو افراد اس جگہ سے بھاگے تھے اور دونوں پکڑ گئے تھے یعنی سروت اور رجنی اب یوسف کا پتہ نہیں کیا انجام ہونا تھا مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ بچ نکلے گا یہاں کوئی بھی جاوہ کے مطلوب شخص کو پناہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا پولیس بھی نہیں سردار اتار سے ہم سب سے زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا چاوہ کے کارندوں کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے تین چار بندے بھی یوسف کے پیچھے لگا دئیے تھے یوسف کے بھاگنے کی تفصیل مجھے کچھ دیر بعد پریم چوپڑا ہی سے معلوم ہوئی اب کے ساڑھے نو بجنے والے تھے پریم چوپڑا ابھی ابھی جیپ پر کہیں سے واپس آیا تھا اس کا سر اور چیرہ گرد سے اٹھا ہوا تھا اس کی چڑی ہوئی تیوریاں دیکھ کر مجھے احتمان ہوا کہ وہ ناکام لوٹا ہے میرے پوچھنے پر پہلے تو اس نے ناک مو چڑھا ہی پھر بتایا کہ وہ لیٹرین کی طرف سے نکلا ہے سویرے سے دھائی دے رہا تھا کہ اسے زور کھلکی نرندر اسے لیٹرین کی طرف لے گیا تھا نرندر تو باہر کھڑا رہا ہوگا میں نے تفصیل چاہی وہ بس ذرا دیر کے لیے اندر گیا تھا چودری آوازیں دے رہا تھا اسے دوران میں اس کتے نے دیوار پھاندی اور باہر گڑی میں کود گیا لیکن جائے گا کہاں چوئے کہ معافق پکڑیں گے اور تم کے طرف سے کھینجتے ہوئے واپس لائیں گے مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ یوسف ایسی جرت کر سکتا ہے کبھی کبھی موت کا حد سے بڑا ہوا خوف بھی انسان کو کچھ کر گزرنے پر مجبور کر دیتا ہے آگ کے ڈر سے لوگ امارتوں سے کچھ جاتے ہیں اونچی سپاٹ دیواروں پر چڑھ جاتے ہیں یوسف بشاہد اسی طرح نرندر کی اکاوی نظروں سے بچ نکلا تھا یہ نرندر کوئی عام کارندہ نہیں تھا پریم چوپڑا کے بعد جو دو تین کارندے زیادہ اہم تھے یہ ان میں سے ایک تھا سلاکدر کھڑکی والے کمرے میں گوبیندر سنگھ کو اسی نے گولی سے اڑایا تھا اسے پہلے پرسو رات مخبر روحیل کو قتل کرنے کے لیے بھی جوانے اسی نرندر کے حوالے کیا تھا مندلی دل میں دعا گو ہو گیا کہ یوسف اس خونی گھیرے سے کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے سارا دن عجیب سی کشمکش میں گزرا موبائل فون میری مٹھی میں تھا اور میں مسلسل عمران کی کارل کا انتظار کر رہا تھا لیکن کارل ابھی نہیں آئی تھی شام کے کچھ دیر بعد پریم چوپڑا جھلایا ہوا میرے پاس آیا اس کے اکب میں دو تین خون خار صورتوں والے رائفل بردار موجود تھے ان لوگوں کی صورتیں ہی یہ بتا دیتی تھیں کہ درجنوں کے حساب سے قتل کر چکے ہیں وہ جب دروازہ کھولتے تھے تو ان کی انگلیاں ٹریکر پر ہوتی تھیں اور وہ بڑی مہارت سے میرے اور اپنے درمیان ایک خاص فاصلہ برکرا رکھتے تھے پریم چوپڑا بھی یقینی اس طرح کے نکل و حرکت کا ماہر تھا وہ ایک لمحے کے لیے بھی میرے اور رائفل برداروں کے درمیان نہیں آیا تھا